اس بار زیادہ بارشیں ہوئے ہیں تو درختوں کا رنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور میرے دعا ہے آپ لوگ جہاں پھر ہمیشہ خوش رہے ہیں باہدر ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈے شروع کرتے ہیں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دوار کام جہاں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آج جہنا یہ ڈور بھی اپن کرتے ہیں فران دروازہ کھولو بہر دیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فران سلام تو کرو اسلام علیکم تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری اینٹیں یہاں پہ بچ گئی ہیں پھر سام بھی نہیں نکلا ان کے اندر تھا نا تو پھر یہ اینٹیں یوز بھی نہیں آئی تو دراصل یہ اینٹیں جہنا ہم سیف رکھ دیں گے تو جو چھت کا کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنے آپ لوگ کو ابھی چل کے بکھائیں گے تو آج کی ویڈیو جہاں بہت سی مزید کی ہوگی تو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ انہیں جڑے رہنا ہے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں مارے ویڈیو لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر بھی کیا کریں آج ہے فرحام میں فرحام چلو سائٹ سے ہٹالو ابھی ابھی جہنا وہ کٹھی کو چلو سائٹ سے خل کر یہ جگہ بھی نہیں یہیں پہ بند ہوگا اچھا در ہاں کل تہر اکھار لیں گے یہاں سے کیونکہ یہ دروازے کے بلکل سامنے آ گیا ہے تو تہر بلکل اکھار لیں گے اور کہیں اور جگہ پہ لگا دیں گے یا وہاں پہ لگا دیں گے کیونکہ یہاں سے پھر بائک گزر کے سیدھا در اس طرف جاتے ہیں اس وجہ سے ابھی جہنا تو آج گزار کے گئے ہیں ہم بائک پہل دفع ہم باہر سے بھی تھوڑا سا راستہ بنائیں گے باہر سے بھی یہ راستہ تھوڑا سا نہیں بناتو ابھی تو سی انٹیں پڑی ہیں کچھ انٹیں ابھی کام آئیں گی کچھ انٹیں تھوڑی سی بچ بھی جائیں گی چل کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہمارا کچن کا کمرہ ہے تو اس کے اوپر ٹیل اب لگ گئی ہے پوری چھت پہ تو باہر سے جو انٹیں تھوڑی سی لگتی ہیں وہ بھی انہوں نے لگا دی ہیں اب صرف اس کے اوپر شاپا رہے گا اور تھوڑی سی میٹی ڈال کے پھر ہم اس کے اوپر ٹسو لگا کے اوپر سے گراؤنڈ کر دیں گے تو باہر کا ویو بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ چاروں طرف دیکھیں خوبصورت درخت سبز کیونکہ اس بار زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو درختوں کا رنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے ہر طرف ہرے بھرے درخت نظر آتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیچن میں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی چھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاب سے بہت پیاری لگ رہی ہے تو ابھی تو اس کے اوپر شاپا رہے گا تو پھر یہ اور زیادہ کبر ہو جائے گی ڈھک جائے گی نیچے یہ کال جہنا نیچے یہ پلستر کا کام کریں گے ابھی چھتے ہیں جہنا ان کو پلستر نہیں کریں گے پہلے اندر اور باہر سے پلستر کریں گے اس کے بعد روم کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ لوگ روم دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو دن بعد جہنا چھت پلستر کریں گے اس کو دیکھنا ہے یہ باندھ ہے نا وہ ساتھ میں پچڑا جائے چھوٹا ہے یہ بھی اس جتنی ہے تو یہ آپ اس میں جانا لڑتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا یہ بہت زیادہ وہ کھیلتی ہے یہاں پر جب اس کو باندھیں جب نیٹی نیچے نئی ڈلی پڑی ہو تو پھیر وہ بہت زیادہ کھیلتی ہیں کیونکہ اس کے آپ نیچے بہت زیادہ مٹی ڈلی پڑی ہے تو یہ بہت زیادہ اس کو کھیل ہو رہا ہے پہروں کے نیچے نرم زمین ہے تو وہ کھیل رہی ہے تو ابھی جانا فرحان بھی دیکھیں ادھر چپکا ہوئے ساتھ میں تو آج تھوڑا سا ہم نے مٹھائی منگوائی ہے اب وہ لے کے آئے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کو پکھاتے ہیں تو امیب کو بھی بلاتے ہیں سب کو فیملی میں کیونکہ اور بتایا نہیں آپ نے مٹھائی یہ آپ نے تو یہ میں نے اس لئے منگوائی ہے کیونکہ جب بھی چھتوں کے کام ہوتا ہے تو سب جوہنا میں نے سنا ہے میٹھا جوہنا تقسیم کرتے ہیں میں نے آپ نے مستری صاحب کی بات سن لی ہے تو مستری صاحب نے کہا تھا کہ چھت جب ہم گھڑ رکھتے ہیں تو میٹھا مو کرانا ہوتا ہے تو چاچو اسگل نے پچھلی بار کر آیا تھا مجھے یاد آگیا ہے اب تو میں نے کہا نہیں جا سکتا میں صبح آپ کو لے کے دوں گا لیکن جب مستری صاحب کوٹھے کے اوپر چڑھنے لگے ہیں تو کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے پہلے اس کچن والے کمرے پیار انہوں نے ٹیل ڈال لی تھی جب کوٹھے پہ ٹیل ڈالنے کے لئے چڑھے ہیں تو ایک ٹیل کا ٹیل کی اینٹ جو ہے وہ ٹوٹی ہے پہلی شروع سے ہی رکھنے لگے ہیں اور کہ اوپر پیار رکھا ہی تھا کہ اینٹ کی ٹوٹ گئی تو مستری صاحب نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا تھا آپ کو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئیں تو ابھی میرا نقصان ہونے والا تھا لیکن میں نے کہا مستری صاحب ایسی بات نہیں ہے فرحان اور بچے جائیں اور امی سب گھر والے جائیں صبح صبح آ جاتا ہے تو پھر وہ مو مٹھا تو ضرور کرے گا تو میں نے اس کے بعدہ کیا ہے تو اسی وجہ سے ابھی میں لے آتی ہوں فرحان بھی بہت زیادہ انتظار میں ہے یہ دیکھیں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس مٹھائی کا نام آپ کو آتا ہے نہیں یہ اس کو بالکے ہی بولتے ہیں نام بھی بہت عجیب سا ہے نہیں پہلے آپ نے ایک بار مجھے ابھی یاد آگیا ہے تو دراصل میں آپ لوگ کو اس کی سٹوری بتاتے ہیں مجھے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا تو سیونت کلاس میں جب میری پسٹ پوزیشن آئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے اپنی ٹیچرز کو اور اپنی ساری کلاس کو جہنہ مٹھائی کھلانی ہے انہ نے مجھے کہا ہوئے تو ابو نے کہا تھا چلے ٹھیک ہے تو میں نے دو ڈبی بھی لیے تھے اور کافی ساری اس میں بالکے جانا وہ اکیلے ابو نے مجھے لے کے دی تھی تو اس وقت پھر مجھے نام ابھی تک جاد ہے اس وقت کہا مجھے پتا ہے پہلے ہم نے یہ کبھی بھی نہیں تاکہ بردہب کو بھی میں نے بلالیا ہے رکھڑا کھڑا دیا کہ یہ کھویا ہوتا ہے مجھے بہت ضرور پسام جائے مطلب کی جو رس گلے ہوتے ہیں ایک گلاب جامن ہوتے ہیں دوسرا بالوشہ اس طرح کی جو بھی ہوتے ہیں ایک برپی اور جو کھویا ہوتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ شرک سے مکھاتی ہوں فرہان جو ہے وہ بھی وہ سون ہلبہ ہوتے ہیں وہ جو کھویا ہوتے ہیں فرہان تو آج وہ نہیں تھا اس کے اندر ہے تو ہم نے خود منع کیا تھا کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ان کی آئلت میں ڈاوٹے ہیں خراب ہوتے ہیں صحیح نہیں ہوتا مجھے جب نے کہا تھا کہ سونل بننا ہو اور صرف خویا اور گلابیاں بننا ہو تو آج ہے نا اس ٹائم ماشاءاللہ بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا جانے چلی رہے کافی ام نے کہہ رہی تھی کہ ادھر سے دیوار بنا دیئے نا تو ہوا نہیں آئے گی لیکن اس سائٹ پہ جانا راستہ ہوتا تھا پہلے بہت بڑا جگہ چھوٹی ہوئی تھی تو وہاں سے ہوا آتی تھی نہیں ابھی آرہی تھی لیکن اب مٹی نہیں آرہی ہوا تو آرہا آتی رہتی ہے ہوا کیسے رکھتی ہے ہوا تو آئے گی تھوڑی رکھ کم ہوگی لیکن آئے گی تو ضرور تو میں نے کہہ رہی تھی کہ ابو کہ پہلے چھتوں کا کام کروالیں کیونکہ بارش کا پھر امکان نہ ہو جائی نہیں چھتوں کا بھی دو دن بس وہ نے کہا ہے کہ دو دن کے بعد چھتوں کا کام کریں گے اور تقریباً اگلے اتوار ہفتے اتوار تک سب کم فتم کمپلیٹ ہو جائے گا بہت جلد ہے تو میں بتاتی ہوں کہ اگر میسری جانا کہتے ہیں امان درسی کام کرے تو پھر دیکھیں کتنا جلدی کام ہوتا ہے اب بھی وہ ایسے ہیں کہ مزدور ساتھ نہیں دے رہے اور مزدور بھی جو ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو دیکھیں وہ کہہ رہے کہ اتنا جلدی کام آپ کے جو میسری بلائے نہ کر لیا تو وہ ساتھ جنشات دے ہیں تو دراصل ابھی تو آپ لوگ نے کام دیکھا نہیں ہے ہم ساتھ سیمپل بنا رہے جو وہ اتنی ڈیزائن دار جو انہوں نے گھر بنائے ہیں یہاں علاقے میں تو آپ لوگ دیکھ کے حران رہے جائیں گے بہت ہی کم جانا وقت میں اس نے بنایا ہے ہمارے پاس جب مزدور کام کرنے کے لئے آیا ہے تو روز ہی دو تین کون تو آئی جاتے ہیں کام کے سلسلے میں لوگ ان کو بلا رہے ہوتے ہیں تو اسی ہاتھ کی وجہ سے ہی ہے کہ جہاں بھی کام کرنے جاتا ہے تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی واقعی اس جیسے تیز مستری اور کہیں نہیں ہے ہاں تو وہ پور یہاں پہ فیمس ہے علاقے میں بہت زیادہ فیمس ہے اس کے تین چار بھائی بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ سب بھائیوں سے زیادہ تیز ہے ہمارے ساتھ ٹھیک اپ ہی تھا لیکن پھر بھی اتنی آسانی سے اس نے جلدی سے بنا لیے ہیں ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ تقریباً لگیں گے کچھ دن تو اس نے پہلے ہی تریخ مقرر کر دیتی کہ بیس طریق سے پہلے پہلے میں آپ کو کام ختم کر دوں گا تو ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ تو ویسے ہی اس نے کیا ہے کہ بیس طریق سے پہلے پہلے ہی ہمارا کام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا تو ابھی جھے نا امین جہاں بنا لیے ابھی دوبارہ سے چائے تو روٹین ان کی بن گئی ہے تو کھانا وغیرہ آج ہم سلن کوئی نہیں بنایا تو دراصلہ آج ہم نے گوپی بنائی تھی تو آج ہی کافی لیٹ ہو گئے تک کہ بلے ایک ڈیٹ بجے ہم نے کھانا کھائے اور ابھی مٹھائی بھی کھانی ہے تو بھوک ہمیں بلکل نہیں ہے تو کھانا آج ہم نے جناب نہیں کھانا شام کو کینسل تو انشاءاللہ کال سے صرف دیکھا جائے گا تو امید آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی جو میں آپ لوگوں سے ڈیلی اپنے گھر کی ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں جو جیسے لبند ہے تو آپ لوگ اسے ساری اس کی ویڈیو کمپلیٹ شیئر کرتی ہوں تو اکثر آپ لوگ یہی ایک کومنٹ کرتے ہیں کہ پورا گھر دکھائیں تو یہ آپ لوگ کے سامنے پورا گھری ہے تو انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں پورا گھر بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ لازمی جو مارا پہلے والا رو میں اس کی سیٹنگ کریں گے تو نئے روم کی کریں گے سمان ویرا کچن میں رکھیں گے تو پھر جب کمپلیٹ سیٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ پھر جویں آپ لوگوں سے ویڈیٹ کرویں گے تو ابھی ہوا جویں زیادہ تیز ہو گئی ہے ایسے لگتے جیسے آنڈی آگئی ہے درختوں کے پتے گر رہی ہیں اس موسم میں ویسے گرتے ہیں تو ویڈیو کا بھی کرتے ہیں ویڈیو کا اخری میں بھی میں اپنے تمام پیرے بہن بھائیں کے لئے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت تندرستی ورلم بھی زن کی دے اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو دن کو کافی گرمی تھی آج بہت زیادہ گرمی تھی تو ابھی جو ہے نا پھر موسم بہت اچھا بن گیا ہے تو وہ تو گرمی میں کام کرتے ہیں اندر مطلب کے جب موٹر چلاتے تھے نا تو تارنی در اٹیچ ہوئی ہیں پنکہ باندھاتا تھا آج بہت زیادہ گرمی اندر ہمیں لگتی تھی تو ابھی رہم سوچنا ہے کہ باہر وہ گرمی دھوپ میں کھڑی رہتے ہیں کہ اس طرح کام کر رہتے ہیں ان کی روٹین بنی ہی ہے کام کرتے رہتے ہیں وہ تو بس اب جو ہے نا وہ سمچھا ہو گئے کچھ ویسے بھی آپ گھرمی بس ختم ہونے والی ہیں اقریباً پس پندرہ بیس دن ہیں اس کو دیکھوں یہ دو ہم جنرل سے میں لڑ رہی ہیں ابھی اببو گئے ہیں آج کافی اببو بھی لیٹ ہو گئے ہیں در ویڈیو بناتے نہیں سو جاتے تو ویڈیو کیا کنا ابھی میں اپنے تمام پیار بہنڈ بھائی کے لیے یہ دعا کروں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ پر صحت پندرہ سے وزنگی دے سب لوگ پر تنہ خاص کرم فرمائے تو انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ